میں رات کوئی دیر سے گھر آتا تھا تو میری ماں جو تھی وہ ہمیشہ اٹھ کے چولہ جلا کے اس مالے میں گیس ویسٹر ہوتی نہیں وہ روٹی پکاتی تھی تو میں ماں سے ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ روٹی رکھتے سو جائے کریں اس نے کہا نہیں تو جیسے آتا ہے تو میں تو یہ پکا کے تازہ بھلک ہے کیونکہ ماں کی عادت ہوتی تو میں ان سے بہت تنگ تھا اور میں نے کہا تریکی میں کھانا نہیں کھاؤں گا اگر آپ اٹھ گئیں بارہ بجے آگئیں تو کہنے کی کوئی بات ایک دن یہی پھلکا پکاتے ہو انہوں نے مجھ سے پوچھے کہ تو کہا جاتا ہے میں نے کہا اماں میں عدیب بن رہا ہوں کہنے لگے وہ کیا ہوتا ہے میں کیا لکھنے والا لکھا رہیت کہنے کی پھر تو کیا کرے گا میں کیا میں کتابیں لکھا کروں گا تو کہنے لگے جو اینی آگے پر یہ کتابان ہونا تا کی بنے گا میں کہنے نہیں وہ تو جھوٹ ہے کچھ نہیں میں اور طرح کا رائٹر بنوں گا اور میں سچ اور حق کے لئے لڑوں گا اور میں ایک سچی بات کرنے والا وہ وہ زمانے میں یہی دعا اب بھی ہے تو میری ماں کچھ ڈھرگی بیچاری انپڑا اور اتی گاؤں کی میں نے کہا میں سچ بولا کروں گا اور جس سے ملوں گا سچ کا پرچار کروں گا اور میں یہ جو رائٹر ہیں یہ بہت چھوٹے دردے ہیں تو مجھے یاد ہے اس کے چمٹے میں پھولی ہوئی روٹی تھی تو اس نے میری طرف دیکھا چہرہ کر کے تو کہنے لگی کہ اگر تُو نے یہی بننا ہے جو تُو کہتا ہے اور تُو نے سچی بولنا ہے تو اپنے بارے میں سچ بولنا لوگوں کے بارے میں بولنا نہ شروع کر دینا بالکل انپرارتی بات سچ وہ ہوتا ہے جو اپنے بارے میں بولا جائے جو لوگوں کے بارے میں بولتے ہیں وہ سچ نہیں ہے